بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نائت رہیم ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن گڑائی مٹن گڑائی گڑانے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے ڈیرہ کلو میں نے مٹن لی ہے اور ان کو میں نے اتنے پیسز میں کٹوائے ہیں ون این آف ٹی سپون نمک ون این آف ٹی سپون لالوی رچ ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون دھنیا پوڈر ایک ٹی سپون زیرہ پوڈر دو ٹی بلی سپون عدد لسن کا پیسٹ اور یہ آپ کو سبز نظر آرہی ہے اس میں میں نے زیتون کا دیل مکس کی ہے اور دو ٹی بلی سپون کسوری میں تھی ایک کپ کوکنگ آئل ایک پاو دائی چار عدد سبز مرچے تین عدد درمیانے سائز کے ٹیماتر اور دو عدد درمیانے سائز کے پیاس اور تین گلاس پانی گوش کو میں نے دھو لیا تھا اچھی طرح سے اب میں سکڑا ہوں میں ڈال دونے کے اور اس میں تین گلاس پانی ادھرا گلسن دنیا پورڈر تھوڑا سچ پک جاتا ہے لال میرچ نمت اور یہ جب پیاس ٹرماتر ہیں ہم ان کو چوپ کر کے ڈالیں اب آپ نے ان کو چوپ کر میں بری پیس لیں تھوڑا چلانے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو رہے اتنا زیادہ باریک نہیں کرنا اب اس فلوٹا موٹا کر لیں جب پیاس ٹرماتر جب پیاس ٹرماتر جب پیاس ٹرماتر بھی ہم نے بری چوپ کر لیا یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال کر پکنے لیے رکھ دیں گے گوش کا پانی خوش ہو چک ہے میں نے اسے درمیان ہی آج پہ پکایا ہے گوش یہ اچھی طرح سے گل چک ہے اب اس میں میں آل ڈال کر اور اور دہ ڈال کر اس کو اچھی طرح بھونوں گی یہ میں اس میں زدون کا دیل استعمال کر رہی ہوں آپ کی مرضی آپ چاہیں تو ویجیٹیبل آئیل گھی جس میں چاہیں آپ پکا سکتے تھوڑی یہ پانچ مینٹ بھوننے کے بعد اس میں میں دہ شامل کر دیں پانچ مینٹ میں نے مسالے کو بھون لی ہے اب میں اس میں یہ سارا دہ شامل کر دیں پانچ مینٹ بغیر ڈکن کے اوپر ڈکن نہیں لگانا لیں پڑائیں دہی کبانی خوشک ہو چک ہے اب میں اس میں یہ مرچے ڈال دیں آپ چاہیں تو کٹے ڈال سکتے ہیں یا ایسے ثابت یہ آپ کی مرچے اور ساتھ ہی میں میتھی شامل کر دوں گی اگر آپ کو میتھی کا فلیور تیز پسند ہے تو آپ اس میں تھوڑی زیادہ میتھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ گریری بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ پھوڑا سا پانی ایس کر دیں گریری دو ڈیبل سپون آپ اگر تیز فلیور آپ کو پسند ہے لیتھی گا تو آپ دو ڈیبل سپون اور سکتے ہیں تھوڑی سی گریری کے لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں کڑائی اب تیار ہو چکی ہے اب میں اس کی چولی کی فلیم بند کر دوں گی اور پان منٹ بعد آپ کو ڈش میں نکال کے دکھوں نزیز کڑائی گوشتہ یاد دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگمہ بات اکDROM موسیقی موسیقی ده